آپ کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ تک کھڑے رہیں گے آج ہی ان کو فون کریے اور ان سے باتیں کریے میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں خدا کے راج میں بڑھئے لیکن اپنے ماتا پتا کو ساتھ لے کر کے حالیلویہ آنشو بائیو کلاسز میں میں نے میسج دیکھا تھا کہ کل میں نے کسی کے لئے پریئر کری اور آج میرے آنکھوں کے نیچے ڈاک سرکلز آگئے میں دیکھ رہی تھی اب آپ لوگ راتنا میں جڑے ہوئے تھے میں نے دیکھا تھا اگر انشو بائیو کلاسز سے جو جڑے ہوئے ہیں بہن اگر آپ نے یہ لکھا تھا تو ایک بار بتائیے میں آپ کے سوال کا جواب دینا چاہوں گی ایک بار بتائیے کیا آپ نے یہ لکھا تھا کیا آپ کے فیس پہ دانے نکل آئے ہیں ہاں یہ تو لکھا تھا بہن نے لکھا کہ میرے فیس پہ دانے آگئے اور میری ممی مجھ سے کم اور میرے بھائی سے زیادہ پیار کرتی ہے یہ بات سچ ہے کیونکہ میں لڑکی ہوں ایسا نہیں ہے ایسا نہیں ہے جو کئی بار نا جو تھوڑا ایسا نلائک ہوتا اس کو زیادہ پیار ملتا ہے گھر پہ یا جو چھوٹا ہوتا اسے زیادہ پیار ملتا ہے پر ایسا نہیں ہے بلکل بھی نہیں اپنی غلط فیامی مند سے نکال دیجے آپ کی ممی آپ سے بہت پیار کرتی ہے اگر آپ کو پیار نہیں کرتی تو آپ کو اس دنیا میں نہیں لاتی ہیں آج آپ اس بات کو نہیں سمجھ پائیں گی لیکن جس دن آپ ایک ماں بنیں گے آپ کو اس بات کا حساس ہوگا کہ میری ماں نے واقعی میرے لئے کتنا کشت اٹھایا ہے ایسا نہیں ہے آپ غلط سوچ رہے ہیں میسیج میں دیکھیں اور میرے لئے سنگیتہ بہن نے سنگیتہ بہن میں نے آپ کے لئے پراتنہ کر دیا وشواز کریے سمجھ بھائی کے لئے پراتنہ کریں گے پورے شریر میں بہت کمزوری ہے خدا انت پربی اشیمسی بھائی کی کمزوری کو آپ کے ہاتھوں میں سوپتے ہیں خدا چاہتے ہیں پربو ہر ایک کمزوری اشیمسی ناصری کے نام سے دور ہو جائے خدا چاہتے ہیں پربی اشیمسی یہ جو کمزوری ہے خدا میں اشیو کے نام سے مانگتے ہیں بہن کمینٹس بہت سارے ایکچولی میں لائٹ جا رہی ہے کنیکشن ہٹ جا رہا ہے تو وہ کمینٹس اوپر کے مس ہو جا رہے ہیں تو آپ لوگ کمینٹس کر دیجے اگر کسی کی اگر آپ لوگوں کے کوئی پراتنہ چھوٹ گئی ہے ہم سے تو آپ دوبارہ اس کو ہمیں کمینٹ کر دیجے کیونکہ اوپر کے کمینٹس یہ بکاوز آف نیٹ ورک وہ جاتے جا رہے ہیں ہاللیلویا اور میں آپ لوگوں کو کہنا چاہوں گا کہ ہم وچن کی اور جائیں گے اور ہم کچھ پراتنوں کو اور لیں گے میں چاہتا ہوں کمینٹ میں جلدی جلدی لکھ کے بتائیں کہ آج ہم کون سا چیپٹر اور اس کا کون سا پد کون سا ادھیائے پڑھ رہے ہیں میری سیس کا بیٹا ہے شادی کے بعد اس کی ساس اور وائف نے آنے بیس میں کیا ہوا ہے اپنی نانی اور ماما اور سیوس نے اسے پالا ہوا ہے شادی کے بعد ہم نئی ان سے بات نہیں کرتے ہیں یہ گلت ہے پلیز ایسا مت کریے اگر آپ کی شادی ہو گئی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کا رشتہ آپ کے گھر والوں سے کتم ہو گیا ہے سیم اپلائیس و دا گرل جو لڑکی ہے اس کے لئے بھی اپلائے تو جتنے بھائی سن رہے ہیں اگر بہن کے آپ سے شادی ہوئی ہے اس کا مطلب یہ نہیں وہ اپنا گھر پریبار رشتے ناتے سب چھوڑ دے گی آپ کے لئے جتنی ایکویویلنٹ آپ کی فاملی ہے اتنی ایکویویلنٹ ان کی فاملی بھی اتنی امپورٹنٹ ان کی فاملی بھی ان کے لئے ہے اگر وہ آپ کے گھر والوں کی عزت کریے تو آپ کا کرتب بھی بنتا ہے یہ it's your responsibility کہ آپ ان کے گھر والوں کی رسپیکٹ کریے Praise the Lord Praise the Lord میں دیکھنا چاہتا ہوں جلدی 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 دیبا شریف آپ نے پہلے ساتھ لکھا پھر چھے لکھا آپ کا کونسا جواب لک کیا جائے بتائیے خدا پربیش مسیح بھائی رتیش کے لئے پراتنہ کرتے ہیں خدا روز تیری عرادنا میں جڑتے ہیں خدا دل سے چاہتی ہوں خدا ان کے پیروں کی تکلیف پہ خدا تو مرہم بن جانا خدا ربو تیرے نام کو ایک مرہم کی طرح ان کے پیروں پہ لگاتے خدا ییشیو کے نام سے کہتے ہیں خدا یہ چلنے پھرنے لگے خدا ربو انہیں بل اور سامرد دینا خدا ان کی ممی کی کمزوری کو دور کرنا گھر سے کرزوں کو دور کرنا خدا پہن روبی کی شادی ہو جائے خدا ان کے چہرے کے داغ اور پیمپلز اور دانوں کو ختم کرنا خدا ایک ایسا ہمسفر لانا جو خدا ان کے چہرے سے نہیں پرنطو ان کی آتما سے پریم کرے خدا پربو اس پورے گھر کو تیرے لہو کے بلے